انسان کا جو میدہ ہے یہ ایک مشقت طلب وظیفہ آدھا کرتا ہے اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ دباؤ پورے جسم انسانی کو حلاکت کی گگر پر لاکر کھڑا کر دیتا ہے اسی وجہ سے عاطقبہ نے کہا کہ میدہ یہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ پریشن نہ ڈالا جائے ضرورت سے زیادہ دباؤ نہ ڈالا جائے اب اس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کے انسان بہت ساری بیماریوں کو خود دعوت دیتا ہے ان کے اسباب کو خود اپناتا ہے یہ حدیث پاک حدیث حدیث اس طرح حدثنا اب المغیرت قال حدثنا سلیمان بن سلیم الکنانی قال حدثنا یحیب نجابر الطائق قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرَّمٍ مِّن بَطْنٍ حَسْنِ آدَمَ اُقُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَتَ فَسُلُسٌ لِطُعَامٍ وَسُلُسٌ لِشَرَابٍ وَسُلُسٌ لِنَّفَسِهِ رواہ احمد مِمُسْنَدِهِ حدرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مُسْنَدِ احمد کے اندر لائیں میں نے سنت کے ساتھ وہ حدیث بیان کر دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مقدام ابن مادی کارب الکندی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ ابن آدم پیٹ سے زیادہ برا برطن اور کوئی نہیں بھرتا سب سے برا برطن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے مَا مَلَأَ اِبْنُ آدَمَ وِعَاَنْ شَرَّمْ مِنْ بَطْنِن جتنے بھی برطن وہ بھرتا ہے تمام برطنوں میں سب سے برا برطن وہ پیٹ ہے جس کو وہ بھرتا ہے انسان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ چند لکمیں کھا لیں چند لکمیں کھا لیں جو اس کے پیٹ کو سیدھا رکھیں اور اگر ضروری ہو جائے کھانا فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَتَ تب بھی احتیاط برتے فَسُلُسٌ لِتُعَامِن تو ایک بٹے تین کھانے کے لئے وَسُلُسٌ لِشَرَابِن ایک بٹے تین پینے کے لئے وَسُلُسٌ لِنَفَسِهِ اور ایک بٹے تین سانس کے لئے اب یہ تین چیزیں ہیں اب ان تین چیزوں کو ایک چیز سے بھر لے ظاہر ہے کہ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برہ برتن انسان جو بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ضروری ہو جائے تو ایسا کرے سب سے بھرتا ہے